اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما ایڈ لائنز آپ نے جانی قبروں کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں نزاہت خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہر بانو آوان بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بغاوت کی نئے ایم جی وسیم خان کی تقرری کل ادم قرار ساتھ میں سے پانچ حرکان نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا میمبران کا موقف ہے کہ دپارٹمنٹل اور ریجنل کرکٹ سے چھیر چار کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی جوئین کر رہے ہیں ساما کے نمائندے شویب جٹ شویب اگر ہم دیکھیں ساتھ میں سے پانچ حرکان نے کیا ہے بائیکارٹ اور موقف ہی اپنایا ہے کہ دپارٹمنٹل اور ریجنل کرکٹ سے ہم چھیر چار نہیں کریں گے پی سی بھی ایک آئینی بہران کا شکار ہو گیا ہے دو گروپز میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ایک طرف احسان مانی ہے ایم جی کے ساتھ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ گورننگ جو بوڈی ہے وہ ایک طرف ہے آئینی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں اختیار کس کے پاس ہے زیادہ بلکل ہی پاچسان سرگیٹ بوڈ ایک بغاوت کا شکار ہو گیا ہے ایک بڑی دیولپمنٹ ہے اس میں کہ آئینی بہران سے دو جار ہو گیا جب ساتھ میں سے پانچ جو گورننگ بوڈی کے منبر سے انہوں نے کوئٹا میں ہونے والی گورننگ بوڈی کے اجلاس کا بائیکارٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر آگے بیک آؤٹ کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے چردم قرار دے دیا ایک پوری ریزولیشن انہوں نے پیش کی ہے جس میں اس نے سیگنیٹر کے ساتھ سکوٹ کرائی اور فما نے یہ کافی بھی محصول کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ خبر دی تھی جس میں بدایا تھا کہ ایمڈی پی سی بی جنہیں 6 دسمبر 2011 کو اپوائنٹ کیا گیا تھا پرسن سرگیٹ بوڈ کی تاریخ کے مہنگے ترین ایمڈی تھے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو بھی نل اینڈ وائٹ قرار دیا دیا ہے اس کے ساتھ جو بھی سرکشنگ ہو رہی تھی خاص طور پر دیپارٹمنٹل سرگیٹ کو بند کیا جا رہا تھا فسنس سرگیٹ کی تیمیں جو ہیں وہ کم کی جا رہے گی اس کے خلاف بھی گورننگ بوڈی کے یہ ارکان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو بھی مسترد کرتے ہوئے جو ہے کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی کھیڑ سار قبول نہیں کی جائے گی اجلاس کے اندر کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ گورننگ بوڈی کے یہ ممبران جنہوں نے بائیک آٹ کیا ہے وہ سنس بھی کرتے رہے سملے کستے رہے اور گورننگ بوڈی کا اجلاس تو ہے وہ اسے بیک آؤٹ کر گئے آج پاکستان کرکٹل بوڈ نے سمارٹ موس کری تھی کہ گورننگ بوڈی کا اجلاس تو ہے وہ کوئٹہ میں کروایا لیکن جب اجلاس میں کا بس تھا تو پانچ ممبران اسے بائیک آٹ کر گئے بیک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے اپنی سائنڈ ریجولیشن جو ہے وہ بھی کرکٹل بوڈ کے چیئرمین کے سامنے رڑ بھی تھی جس میں کافی مطالباتیں ان میں اہم باتیں یہ تھی کافی شکریں تھی ان میں اہم یہ تھی کہ ایم ڈی پی سی بی ورسیم خان جو بھاری تلخواہ اور پیکٹ پہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کو پوری طور پر جو ہے وہ کلتم قرار دیا ہے شیف جرڈ آپ بارے ساتھ ہی ہے یہ کہ اسے پر ہمیں جائن کیا ہے رجم سیٹھی صاحب نے بہت شکریہ آپ کے وقت کا پی سی بی میں بغاوت ہو گئی ہے اب کرکٹ بورڈ کیا کرے گا اس آئینی بہران سے کرکٹ بورڈ کیسے نمٹے گا بہت بڑی بغاوت ہے یہ جی میں ابھی یہ صبح خبریں سن رہا ہوں یہ کوئی اجلاس کوئٹا میں ہو رہا تھا اور وہاں جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ساتھ بورڈ ممبرز موجود تھے جس میں سے پانچ نے انہوں نے مصدرت کر دیا ہے انہوں نے جو بھی وہاں پریزنٹیشن کی ہے خبروں میں تو یہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم ڈی جو ہیں جو کہ یہ بنانا چاہ رہے تھے یہ انہوں نے بنا لیا تھا وہ غیر آئینی ہے اور اس لئے اس کو وہ مانتے نہیں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی کی کانسٹیٹوشن کے اندر ایم ڈی کا کوئی پوسٹ نہیں ہے صرف ایک چیف ایگزیکٹیو اور چیئرمن ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے اور ایک چیف آپریٹنگ آفیسر ہے اور ایک چیف فینینشل آفیسر ہے ایم ڈی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین کے اندر اچھا اب جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے پہلے ہی بورٹ کی اپروول سے پہلے ہی ایک ایم ڈی نومنیٹ کر دیا اور اس کو بہت سارے پیسے دے رہے تھے اور انگلینڈ سے اس کو ایمپورٹ کیا تھا اور ہے بھی وہ بریڈش نیشنل اور اس کے علاوہ وہ آئین کے اندر ایسی گنجائش نہیں ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے آئین تبدیل کر لیتے اور اس کے بعد اس قسم کی چیز آگے بڑھاتے مگر انہوں نے ایسے نہیں کیا اور اس لیے یہ بغاوت ہو گئی ہے اس کے میرا خیال ہے بغاوت میں صرف ایم ڈی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر بھی چینج کرنے جا رہے ہیں جہاں ریجنز اور ڈپارٹمنٹس کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ ریجن والے اور ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں ظاہر ہیں ان کو بہت خطرہ ہے کہ ان کے انٹرسٹس ہیں اس سسٹم کے اندر تو انہوں نے بغاوت کی ہے نجم سری صاحب آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ الگ سے ایم ڈی لانے کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا لگتا آپ کو کیا جی سوری جی کیا سوال ہے الگ سے ایم ڈی لانے کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی نہیں جی میں جی تو سمجھ نہیں آرہی ہم ٹھیک تھاک چلا رہے تھے سب کچھ جو چیرمن ہے وہی چیف ایکزیکیٹیو ہے اور ایسی او او جو ہے وہ ایک ایم ڈی کا ہی رول پلے کرتا ہے اور ایم ڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ بھی باہر سے امپورٹ کرنا اتنے پیسے دینے یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے اوپر تو بہت سے سوال تھے آپ کو پتہ ہی ہیں میرا خیال ہے اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور بہت سے مسائل ہوں گے اب آگے آئیں گے کیونکہ یہ سب چیلنج ہو جائے گا یہ سب کچھ جو یہ کرنے جا رہا ہے کہ اختیار کس کے پاس زیادہ ہے کون زیادہ باختیار ہے آئینی طور پر دیکھیں آئینی طور پر تو چیز جو چیرمن ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں اور اس کو اختیارات دیئے ہیں بورڈ آف گورنرز نے اور آئین نے چیرمن جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس کو وہاں بورڈ آف گورنرز جو ہے وہاں مجورٹی جو بھی ہوگی وہی فیصلے ہوں گے چیرمن ان کے خلاف نہیں جا سکتا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سات لوگ تھے ان میں سے پانچ نے چیرمن کی بات نہیں مانی اور جو ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اب وہ نہیں پاس ہو سکتا اب یہ جو ایم ڈی لگا دیا تھا انہوں نے اپروول کے بغیر وہ سارا غیر آئی نہیں نکلا اور اس کے اوپر تو اب مسئلہ بن جائے گا ان کے لئے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی اور سے مسائل ہیں وہاں یہ دکا لگا رہے تھے اور کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے تھے اور ہوموک انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا اس لئے یہ سارا جی یہ کچھ ہویا اور بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ پی سی بی بورڈ کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو کرکٹ کیسے آگے چلے گی اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ سن رہے تھے کراچی سے بھی ایکس کرکٹرز کی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور اب یہ بات سامنے آگئی ہے کہ بورڈ کے اندر ہی بغاوت ہوگی ہے اور میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے ہوموک اپنا نہیں کیا اور انہوں نے ایسے کام کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ آئین کے دلے جاتے ہیں بلکل بڑی بغاوت سامنے آئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے جاوید میاداد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جاوید میاداد صاحب بڑی بغاوت سامنے آئی ہے پی سی بی میں ابھی تک کی سب سے بڑی بغاوت ہے یہ اب کیا کیا جائے گا کیا آپشن رہ جاتا ہے پیچھے دیکھیں میرا بھی ابھی بیچ میں بہت دیر ہوگئی ہے جکس آپ کو پتا ہے کافی ہے نا یہ کیا بولتے ہیں ہماری میڈیا جو تھی وہ بلا رہی تھی اور میں نے جانا تھا اور میرا بھی ہونا تھا کہ جا کے نا ایک چیز بتاتا جو میں سمجھ رہا تھا تو ہماری کونسرنس جو تھی میڈیا ایس کے ساتھ مہونے والی تھی آج کل میں اور جیسے کہ نجم سیٹی صاحب نے بتایا بہت ایکسپلین کر کے بتایا اور یہی جو ہوتی ہیں کونسٹیوشن کو اگر آپ فالو کرتے تو کونسٹیوشن کے ساتھ ساتھ آپ اس سے پہلے یہ نا ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہیں سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ مر گئے ہیں کیا پاکستان کا پھر پاکستان کی کرکی کا نام ہی بدل دینا اگر پاکستان میں آپ پاکستانی نہیں چلا سکتے ہیں تو پاکستان کو بھی کسی کو پٹے پر دے رہی نا چاہیے امریکا تو دے رہے ہیں ایرشیا کو دے رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان بھی تم چلاؤ کام یہ کرتے ہیں لاتے بھاستے ہیں بڑی بڑی تنکھا دیتے ہیں میری سمتھ سے بارے ہیں پاکستان کی پاکستان کی پرکیٹ میں دنیا کے one of the top player جو ہے جس کو دنیا مانگتی ہے آج وہ کہیں نہیں نظر نہیں آرہے کیوں نہیں آرہے اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان نہیں وہ پاکستان نہیں سے لینا اور پیسہ جو ہے دنیا کے لوگوں کو دینا ہے یہ ان کی چپلاسی ہیں سارے کے سارے جو بھاستے آتے ہیں ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کہ جس سے دنیا نے ہمارے لوگوں سے سکھا ہے آپ کو پتہ ایک ٹائم پر کاؤنٹی کرکیٹ ہوتی تھی سارے کے سارے پاکستان کے پلیر جوتے ہیں نمبر ون میں کاؤنٹی میں ایسے پروفیشنل کلتے تھے اور وہاں کے لوگوں نے ان سے سکھا یعنی کہ آپ جب تک اپنی قوم کو آگے نہیں لائیں گے جب تک اپنی قوم کو نہیں بنائیں گے تو پاکستان کا نام لینا اور پاکستان کی ہر چیز بنانا پڑے گا پھر آپ کا ملک پاکستان کلاتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا ڈیول نیشنل ہے ڈیول نیشنل کبھی بھی بھاگ سکتا ہے اس کو کون پکڑے گا آپ کا چیئنمن جو ہے ان کے پاس جاوید میاداد صاحب آپ ہمارے سادھی رہے گا واپس سے روک کریں گے نجم سیٹی صاحب کا نجم سیٹی صاحب جاننا یہ چاہوں گی کہ اب اگلی چال کون چلے گا آگے آپ اس پروسس کو کیسے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جاوید میاداد بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت چیئرمن بھی امپورٹڈ ہے جن کو مینجن ڈیریکٹر بنانا چاہ رہے ہیں اور ایکشلی مینجن ڈیریکٹر جس کا عوضہ سی ای او ہوگا سارے پاورز اس کے پاس ہوں گے وہ بھی امپورٹڈ ہے اس وقت جن کا میڈیا ڈیریکٹر ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے کوئی بھی مل جل کے یہ کوئی پچاس اک لاکھ روپے کا مہینے کا ایکشرا خرچہ اب ہو رہا ہے سیڈیز آپ شویف جڑ بات کر رہا ہوں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سات میں سے پانچ ممران نے وہاں پہ بائیکارٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگ بھی پوسپورٹ ہوگی کیونکہ کورم مکمل نہیں تھا اب آئینی حیثیت اس ایم ڈی کی کیا رہی ہے کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بے شک انہوں نے نالینڈ بائٹ قرار دیا ہے لیکن پیٹرن جو یعنی کہ وزیر آدم عمران خان وہ اس کا فیصلہ کریں گے لیکن آپ خود چیئرمن رہے ہیں آئینی حیثیت کیا رہی ہے کیا وسیم خان اب ایم ڈی پی سی بھی ہیں یا نہیں رہے اب وہ نہیں رہے جی وہ پہلے بھی نہیں تھے ابھی بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے اصلی صحیح بات تو یہ تھی کہ پہلے آئین کو تبدیل کیا جاتا اسلام آباد پھر ایک ایم ڈی لائے جاتے اور پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی اپروول آف بورڈ کے ساتھ ابھی کیا ہوئے کہ نہ آئین کوئمنٹ کی ہے نہ بورڈ کی اپروول لی ایک ایم ڈی لگا دیا اس کو دو ماہ سے تنخواہ دے رہے ہیں اور اب جا کے اس کی اپروول لینے گئے ہیں اور بورڈ نے آگے سے کہا کہ یہ آپ کیا کیا آپ کیا کر رہے ہیں ہم نہیں اپروول لیتے تو یہ تو ایک اپروول تو پہلے ہو چکا تھا اپروول تو پہلے ہو چکا تھا لیکن آج آؤٹ آف دی وے جو ہیں وہ گورننگ بورڈی کے ممبران گئے اور خاص طور پہ دپارٹمنٹل کرکٹ جو بند ہونے جا رہی تھی ہزاروں گھروں کے چولے بند ہونے جا رہے تھے ان کے خلاب بھی وہی گورننگ بورڈی کے ممبران کھڑے ہو گئے ہیں جن کو لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ ربر سٹرمپ ہیں ڈمی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے سٹینڈ لیا ایک بڑا وہ کرکٹرز کئی جو چولے ٹھنڈے ہو رہے تھے کرکٹرز نہیں بول رہے تھے لیکن گورننگ بورڈی کے ممبران جو ہیں اس پر اٹھ کڑے ہوئے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے اور صرف یہ ریجنز نہیں میں نے سنایا کہ اس میں دپارٹمنٹ کا بھی ایک آزر پریزنٹیٹیو ہے جو نا رہے ہیں جی جی آیاز بٹ آیاز بٹ ہے خان ریسرچ لبرٹیز کے جی آہ تو اس لیے یہ تو دیکھیں نا اب سات میں سے پانچ کر دیا یہ تو ایک قسم کا آن افیشل ووٹ او نو کانفیڈنس بھی ہو گیا نا چیئرمن میں اور تو مطلب ہے کہ یہ بہت سنگین قسم کا مسئلہ ہے ان کو تھنڈے دل سے سارا سوچنا چاہیے چیئرمن صاحب کو ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا پھر جاید بھائی کی طرف چلیں گے سوال یہ ہے کہ آپ تو اندر کی خبر رکھتے ہیں چیئرمن نہیں رہے لیکن ابھی بھی کرکٹ بورڈ میں کافی اثر و رسوح ہے آپ کا سنا یہ ہے کہ چیئرمن کرکٹ بورڈ کے رویے سے بہت زیادہ ناراض ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو گورننگ بارڈی کے ممبران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمن ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہے آج بھی سنیں اس پہ بھی کافی گرمہ گرمی ہوئی ہے کوئی جملے بھی کسے گئے ہیں کیا اطلاعات ہیں آپ کے بس دیکھیں نہیں میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہوں گا یہ تو اندر کی بات ہے میں نہ اس میں زیادہ دلچسپی اب میں نے جب سے چھوڑا ہے رکھی ہے اور میں مجھے تو آج جیسے یہ خبر سنی تو مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی اس سے پہلے کہ ایسی بات ہونے جاری ہے تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا کیا عمران خان صاحب کر سکتے ہیں نہیں وہ نہیں کر سکتے دیکھئے آئین ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے یہ سپریم کورٹ نے اس کو اپروف کیا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اور پھر چیلنجز ہوں گے پیٹیشنز آئیں گی ایسے یہ نہیں ہوگا یہ بڑی مشکل کے بعد ہی آئیں اسی پوائنٹ پر آپ سے سوال کرنا چاہوں گی اس تمام طرح سیچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کنٹرول کیسے ہوگی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں گووننگ باڈی کے ممبران ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پی سی بی چیئرمن احسان مانی ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اوورال سیچویشن کس طرح سے حل ہوتی بھی دیکھ رہی ہے ابھی تو جی مجھے سمجھ خود بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے اور کہ اس قسم کی بغاوت ہو گئی ہے وہاں کوئی ظاہر ہے ڈکٹیٹرشپ کافی سخت قسم کی ہوگی ہے اچھے لوگ ہیں یہ سارے ریجنز والے اور نرم دل ہیں مگر ظاہر ہے کہ کچھ مسئلہ تو بنا ہے اور مسئلہ میرے حل یہی ہے جس جس قسم کی بات میاں دار صاحب نے کی اور ابھی شویب نے بھی کی ہے کہ یہ ایسے جمہوریت کے ساتھ ہی یہ چیزیں چلتی ہیں مل جول کے ہوتا ہے اسی لیے تو یہ آئین بنائی تھی کہ دس ممبر ہوں گے صرف پرائی منسٹر کے دو نومینیز ہوں گے باقی آٹھ بالکل جمہوری طریقے سے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور انیشلی آپ نے منشن بھی کیا تھا کہ ایم جی کو جاہد بھائی آپ کی طرف آؤں گا دپارٹمنٹل کرکٹ آپ کی میری بڑی بات ہوتی رہتی ہے آپ اس پہ خوش بھی نہیں تھے اب دپارٹمنٹل کرکٹ کے خلاب بھی گورننگ بوڈی کے ارکان کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ بند نہیں ہونی چاہیے تو کیا آپ بھی ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ایک بڑا قوز ہے کرکٹ کو بچانے کے لیے کرکٹرز کے گھر کے چولے بچانے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں کون لے کے آئے تھے آپ کو پتہ اے آج کازار صاحب وہ بھی اوکٹرز اس وقت پڑے ہوئے تھے اور انہیں پاکستان کی پرکٹ کو وہ لے کے آئے تو انہوں نے ایسے ایسے کے تھا اور وہ آپ کو پتہ میری آپ پریس کانفرنس کا پرینچ کی تھی کل کی تھی یا پس پرکٹ جی تھی کل کل کی تھی میں آگے اسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آج ہماری کرکٹ جو اوپر آئی تھی بکوز اگر دپارٹمنٹ یا پاکستان میں کرکٹ کی پروا نہیں ہے یا پاکستان میں روتی کی فکر ہے بھائی آپ تباہ روتی ہی نہیں ہے آپ کرکٹ کی باتیں کر رہے تو آپ کو وہ اس ملک میں چلانی چاہیے جس سے روتی بھی اور کرکٹ بھی چلے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں میں آپ کو ایک مثال دیکھا ہوں ہماری تھی میں اس پلیئر تھا میں نام نہیں لوں گا وہ بچارہ پاکستان حدیب بینک کے ساتھ ہو رہا وہ اے وی بی تک گیا اس کو پیسہ جمعہ اس کے چار بچوں نے ایم بی اے کیا اگر اس آدمی کے پی سی بھی یہ کوئی ایک کرکٹ نہیں ملتی ہماری بینک تو اس کا مطلب اس کے بچے آج روڑوں پہ ہوتے جاوید بھائی اب جو بہران پیدا ہو گیا ہے بغاوت سی صورتحال جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں کھڑی ہو گئی ہے اب چیئرمین کرکٹ بورڈ احسان مانی کو آپ کیا مشورہ دیں گے کس طریقے سے آورکم کریں یہ صورتحال کہیں مزید سنگین نہ ہو جائے آج ایم ڈی کی پوسٹ کو نلینڈ وائٹ قرار دیا ہے کل کہیں چیئرمین کے خلافی سب اٹھ کڑے نہ ہوں کیا بہت کچھ ہونے والا ہے آپ دیکھتے رہیے گا جو ایک یہ یہاں کا ہوتا ہے اور ایک اوپر والے کا ہوتا ہے دو قانون ہے اوپر والے کا غلط نہیں ہو سکتا ہمارے دیر ہیں اندیر نہیں ہوتی ہے تو مگر اس طریقے یہ ہمارے اپنے لوگوں کو اور اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں بلکل جائز ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہاں پہ رکیے گا بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے احسان مانی چیئرمین کرکٹ بورڈ نے آج جو گورننگ بورڈی کے اجلاس میں ہوا جو بغاوت ہوئی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے احسان مانی کا کہنا ہے کہ کرکٹ کو بڑھانے پر آج بات ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا جو کچھ ہوا ہے اس پہ شدید افسوس ہے احسان مانی چیئرمین کرکٹ بورڈ آخر مان گئے کہ گورننگ بورڈی کے اجلاس میں بغاوت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بغاوت کی خبر سما نے سب سے پہلے دی تھی جیسے ہی وہاں بائیکاٹ ہوا سما کی سکرین پر یہ خبر آ گئی تھی کہ سات میں سے پانچ گورننگ بورڈی کے ممبران بائیکاٹ کر گئے ہیں بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور بڑی پوسٹ بہت زیادہ انہوں نے سٹرونگ جو ہے ایک ریزولیشن بھی دی تھی کیا گئیں گے